محمد حفیظ خان عظم گورنر وزیر اعلیٰ یہ کتنے دکھی لوگ ہوتے ہیں یہ کتنے عذاب میں ہوتے ہیں کتنے پریشان حال ہوتے ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں کوئی جو عوام کی کٹیگری میں آتے ہیں ہم کتنے مزے میں ہیں کتنے سکون میں ہیں کہ ظل سبانی ہمارے سر پہ ہیں اور ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے کوئی آکر ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا کوئی ہمارا گھر بار نہیں اجاد سکتا تو ہمیں تو انہیں دعائیں دینے چاہیے اور پھر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ حاکموں کو حکمرانوں کو بات دعائیں کیوں دیتے ہیں میں بات کروں گا تاریخ کی ابھی جب انسان نے نیا نیا اپنے آپ کو آرگنائز کرنا شروع کیا تھا یہ سیوک سوسیٹیز بنی اور پھر ایک معاشرہ وجود میں آیا اور پھر ایک حاکم کا وجود لازمی ہونا قرار پائے اور جب حاکم ہوگی تو ریایہ بھی ہوگی عوام بھی ہوں گے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو طاقتور ہوتا تھا جو جتنا زیادہ ظالم ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ بیرہمانہ طریقے سے قتل و غرط کرتا ہوا اپنے ہی علاقے پر کبھی قبضہ کرتا اور کبھی دوسرے ساتھ کے ہمسائے ممالک پر قبضہ کر لیتا جہاں جہاں اسے کھانے پینے کا وافر سمام دکھائی دیتا کہ کہیں جانور فربہ ہیں کہیں مال مویشی بے تہاشا ہیں اور کسی جگہ کی عورتیں خوبصورت ہیں اور ان کے جوان جو ہیں غلام بنانے کے لیے توانہ ہیں یا کہیں بازاروں میں سونا جبارات بہت زیادہ ہے کسی علاقے کی جو منڈیاں ہیں مارکیٹ ہیں ان میں غلا بہت موجود ہے تو وہ ان کے لیے ٹیمٹیشن کا کام کرتے تھے اور وہ ان علاقوں پر قبضہ کر لیتے تھے اس لیے قبضی ہو جاتے تھے کہ ان دنوں یو اینو نام کی کوئی چیز اقوام متحدہ نہیں ہوتی تھی اور اقوام متحدہ ہوتی بھی صحیح تو کیا کر لیتی آج کی اقوام متحدہ نے کیا کسی کا کچھ بگاڑ لیا ہے آپ کے سامنے بہت سارے خطے ایسے ہیں جن میں اب بھی کچھ ممالک نے قبضے کیے ہوئے ہیں انکروچ کیا ہوئے ان پر اور اقوام متحدہ کی کوئی قرارداد انہیں چھڑوانے والی نہیں تو بات ہم کرتے ہیں اسی طرح مرانو کی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو عوام ہوتی تھی وہ اتنے مزے میں نہیں ہوتی تھی جتنے مزے میں ہم آج کل کی عوام ہیں اس وقت عوام کو خوف ہوتا تھا کہ ہمارا بادشاہ کمزور پڑا تو کوئی اور حملہ آور ہو جائے گا ادھر ادھر سے کوئی حملہ آور ہوا تو وہ قتل و غارتگری اس طرح کرتا تھا کہ شہر کے شہر اجڑ کر رکھ دیتا تھا اور ندیاں خون کی بہاد دیتا تھا گلی کوچو میں اور پھر شام کو اس کے ہاتھ سے تلوار نکالنے کیلئی اس پر گرم پانی دالنا پڑتا تھا کہ بادشاہ سلامت جو فاتح بن کر آئے ہیں ان کے ہاتھ سے وہ تلوار نکالی جائے کہ جس سے انہوں نے دن بھر کتنے لوگوں کو سیکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا اس کے بعد زمانہ بدلا اور پھر جمہوریتیں آنا شروع ہوئیں اور ہمارے ہاں تو ایک تسلسل رہا کہ کبھی جمہوریت اور کبھی مارشاللہ میں نے جو مارشاللہ دیکھا پہلا وہ تھا جنرل محمد زیولہ کا اس سے پہلے گو کہ ایوب خان کے مارشاللہ کے جانے کے بعد ہم شعور میں آ رہے تھے لیکن وہ مارشاللہ کی کیفیت نہیں تھی وہ اس وقت سزاتی نظام ہمارے ملک میں قیمتا جو پہلا مارشاللہ دیکھا کہ پورے جسے کہتے ہیں تب و تاب اور دب دبے کے ساتھ وہ مارشاللہ جنرل زیولکت تھا کہ اس میں جب بھی عوام بات کرتی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بات نہیں کرنی چاہیی تھی اس وقت کہ عوام بڑی مزے میں تھی لیکن پھر بھی عوام کو چاہے چینی آٹا ہر چیز پیٹرول صحیح طریقے سے مل بھی رہا ہو تو پھر انہیں ستاتی ہے جمہوریت پھر انہیں یاد آتی ہے کہ جمہوریت کے ہمارے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے اور پھر جب بھی اس دور میں جمہوریت کی بات چلتی تو مومنٹ چلتی ریسٹوریشن فارڈ ڈیموکریسی کی جسے ہمارڈی کہا جاتا تھا تو کہیں کوئی ٹرین کا اتنا ہولناک حادثہ ہوتا کہ لوگ جمہوریت کو بھول جاتے یا پھر ایک ہتھوڑا گروپ وجود میں آیا تھا کہ جس نے لوگوں کو اتنا خوفزہ کر دیا تھا کہ لوگ آج بھی باہر کھلے میدان میں سوتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو کہیں بھی سو جایا کرتے تھے اب گرمی ہو کے سردی وہ بند کمرے میں چرخنی لگا کر سوتے ہیں اس وقت بھی ایک خوف ہوتا ہے ڈکٹیٹر کو یا جو بھی مارشلہ لگاتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ سے اقدار چلا جائے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو آنے والا ہوتا تھا وہ پہلے والے کنزور پڑ گئے بادشاہ کو یا مفتوب بادشاہ کو قتل کر دیتا تھا اس وقت خطرہ صرف یہ ہوتا تھا کہ جان تو جائے گی حکومت بھی جائے گی لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اب جان تو کبھی نہ کبھی بچی جاتی ہے لیکن حکومت چلی جاتی ہے پھر جب ہمیں جمہوریت کی یاد ستا آتی ہے اور ہم جمہوریت میں آتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ہمارے حکمرانوں کو عوام کو اپنی گورننس سے ایک طرف رکھنے کے لیے یا اپنی گوڈ گورننس کے جو دعوے ہیں ان سے ایک طرف رکھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیننے پڑتے ہیں روز کوئی نہ کوئی بوران گھڑنا پڑتا ہے روز کوئی نہ کوئی بوران تراجنا پڑتا ہے تاکہ عوام اسی میں الجھے رہیں حال دعائی دیتے رہیں چیخ و بکار کرتے رہیں مر گئے مہنگائی ہو گئی پیٹرول بڑھ گیا چینی کی قیمت بڑھ گئی آٹا بڑھ گیا لیکن کبھی یہاں کچھ نہیں ہوا مجھے ایوب خان کا دور یاد ہے کہ جہاں پر چینی کی قیمت چارہنے کلو بڑھی تھی تو ایوب خان کی حکومت الٹ گئی تھی جنرل یاہہ خان آ گئے تھے اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک مہینے کے اندر اگر چینی کی قیمت ستر روپے کلو سے بڑھ کر ایک سو اور ایک سو سے بڑھ کر اوپر چلی جاتی ہے تو کہیں کچھ نہیں ہوتا عوام کا کام ہے بس چیخ و بکار کرتے رہنا عوام کی چیخ و بکار حکمرانوں کو بہت بھلی لگتی ہے کاموں کو اس لیے کہ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمارے ہاں کوئی مہنگائی سے مرا لوگ بڑے مزے سے بس چیختے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور پھر دو چار دن کے بعد پھر وہی صورتحال پھر وہی خاموشی اور پھر وہ اگلا بوران اس کا انظار اب تو ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہر روز ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا کچھ نہ کچھ کے عوام کو کوئی اور بات سوچنے کی فرصت نہ ملے تو کتنے اچھے ہیں ہمارے حکمران کہ ہمارے لئے کتنا بھلا سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے ماں سوائے چیختے چلاتے رہنے کے ہماری جانیں محفوظ ہیں اب ہمارے اوپر کوئی حملے نہیں کرتے ہمارے گلی کچھوں میں خون نہیں بیٹا وبائیں آتی ہیں کرونا جیسی تو اپنا مو لے کے رہ جاتی ہیں کبھی کرونا ہے کبھی ڈینگی ہے ہمارے حکمران سلامت رہیں وہ ہمیشہ ہمیں بچائے رکھتے ہیں مجھے ترس آتا ہے حکمران چاہے جس دور کا بھی جو سمینے کے شورے میں آپ سے بات کی کہ انہیں کتنی مشکت کرنے پڑتی ہے روز ہمارے لئے بران گھڑنے پڑتے ہیں روز ہمارے لئے ایسے ایسی باتیں سوچتی ہیں کہ عوام کس طرح چیخیں چلائیں اور پھر بددعائیں دے لیکن میں حیران ہوتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک پر کس قسم کا آسیب ہے اور یہ آسیب تیسری دنیا کے ہر ملک پر اسی طرح مسلدت ہے جیسے کہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو موجودہ حکمران ہوتا ہے اس کو تو بددعائیں دیتے ہیں اس کو نکال لے کی فکر کرتے ہیں اور جو پہلا حکمران ہمارا جا چکا ہوتے ہیں جس کو ہم تمام تر وہی بددعائیں دے چکے ہوتے ہیں اس کی پھٹ سے آنے کی خواہش کرتے ہیں اور جو پھر آج کی حکمران ہے جب یہ چلے جائیں گے اور ان کے بعد کوئی اور آئے گا اور وہ ہماری چیخوں کا والیوم اس سے بھی بلند رکھے گا تو پھر ہم اسے یاد کریں گے جو آج کی حکمرانے کے کاش وہ ہوتے تمہاری چیخوں کا جو والیوم ہے وہ تھوڑا کم ہوتا لیکن یہ چیخیں ہیں یہ عوام کا مقدر ہیں بلا چیختیں چلانے دائنے سے کیا فرق پڑتا ہے عوام مزے میں ہیں عوام کا کچھ نہیں بگڑ رہا عوام کپڑے بھی پہن رہے ہیں عوام رہ بھی رہے ہیں علاج مالدہ بھی چل رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں باقی مرنا تو سب کسی نے ہے ہر کسی نے ہے تو اس سے خوف کس بات کا مہنگائی ہو گئی تو کیا ہو گیا عوام خوش رہے ہیں عوام کے لیے یہ سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ وہ روز ان کے لیے ایک چھوٹا موٹا سا عذاب ڈیلی تقلیق کرتے رہیں تراشتے رہیں تاکہ عوام اپنے کام میں رہے اور حکمران اپنے کام میں رہے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج قبیلہ یہ کیسا لگا آپ کو اگر اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل ٹوڑے وید حفیظ خان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے آپ اجازت دیجئے محمد حفیظ خان کو فی امان اللہ